نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرتاب گبلوس اوفیسیل ہم ہے رام کلاسیادو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہوں آپ کے جو گائے دیکھ رہے ہیں اس گائے کو آج نو مہینہ بیس دن ہو گیا ہے جو ان کے مالک ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس گائے کو نو مہینہ بیس دن ہو گیا ہے لیکن ابھی تک بچہ نہیں دیا ہے یہ کسان پارٹ ساٹھ ہے آپ کے بھی کوئی ویڈیو ہیں آپ بھی اپنے ویڈیو بھیج سکتے ہیں ہمارا وارس نمبر آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا اگر ہم بات کرتے ہیں اس کا ایک کا ہے تو دیکھئے کبھی کبھی کئی طرح کے دکت سمیسیہ آ جاتی ہے جیسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تاریخ بھول گئے ہوں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کی سانے بھی کہتے ہیں کہ ہم تاریخ نہیں بھولے ہیں ہم نے تاریخ لکھ کر رکھا تھا تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہماری جو ہے پسو جو ہے زیادہ سمیں لے لیتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چلنگو سسکرائب کریں دیکھئے جب ہماری پسو بچہ کرنے والی ہوتی تو ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا اگر سمیں زیادہ لے رہی ہے تو اس میں بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کی دیکھا جاتا ہے اگر ہم اس گائے کی بات کرتے ہیں کب تک بچہ کرے گی تو دیکھئے کچھ آپ کو اس میں پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے ایک دیسی گائے ہے اور اس کے دودھ بھی موٹے ہوتے ہیں جیسے کی پوچھ کے بغل گڑھے دیکھ رہے ہیں آپ یہ گڑھے بن گئے ہیں جو ہوتا ہے گڑھا یہ پوری طرح سے بن چکا ہے جتنا گڑھا اسے بننا چاہیے اور آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس کا جو ہے پوری طرح سے جو پیساب کا راستے کے سائیڈ ایک ڈسچارج سا دکھائی دے رہا ہے ہلکا سے موٹے ڈسچارج دیا ہے اور اس کے تھن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی جو چھمتا ہے تھن بھی بکسی تو ہو چکا ہے اگر ہم بچے کرنے کی بات کریں تو بہت سمیاب نہیں لے گی ایک آگ ایک دن بھی بچہ کر دے گی آج ہی رات میں کیونکہ کولی جو ہوتا ہے پوچھ کے بغل گڑھے بن چکے ہیں اور ڈسچارج بھی دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اور اس سے ایک انمان لگاتے ہیں کہ بچہ جلدی کر دے گی یعنی کی آج رات تک یا صبح تک بچہ کر دینا چاہیے اور بھی کیونکہ ہی ہمیں باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے کی ہماری اگر گائے پوری طرح سے سست پڑ گئی ہے بیٹھ گئی ہے یا بچہ نکل کر اندر پھر چلا گیا ہے یا بچہ پھانس گیا ہے گائے پاگر نہیں کر رہی ہے جوالی نہیں کر رہی ہے چارہ نہیں کھا رہی ہے بلکل پست ہو گئی ہے یا بیٹھ گئی ہے اٹھ نہیں پا رہی ہے تو ایسی استیتی میں آپ کو چاہیے اپنے ناجدی کی پسو ڈاکٹر سے سمپر کر لیں اگر آپ کی پسو چارہ کھا رہی ہے اٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے جوالی کر رہی ہے بلکل سوست ہے کوئی دکت نہیں ہے تو اس عوستہ میں کوئی خاص دکت نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری گائے جو ہیں نورمل طریقے سے بچہ کر دیتی ہیں پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری گائے کو دکت سمیشہ ہے تو اس میں آپ لاپروہی نہ کریں اور اپنے ناجدی کی پسو ڈاکٹر کو بھولا کر دکھا دیجئے ہمیں امید ہے کابلو سن میں آگئے ہوگا بیڈو اچھا لگے تو لائک شیئر کومنٹرز شرور کریں